اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے دل کا سپیشلسٹ ڈاکٹر مجید پیر زیادہ ویورز آج ہم بات کریں گے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں اس کی کیا ریشو ہے کتنا جو ہےنا وہ پاپولیشن میں اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے کس ریشو سے جو ہےنا یہ اٹیک آتا ہے اور پاکستان اس میں لینا وہ دنیا میں کس نمبر پہ ہے جو بھی ہمارے پاس سے ایک ڈیٹا موجود ہے اور اس کے بعد جو ہےنا وہ کن کنٹریز میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور کن کنٹریز میں یہ سب سے کم ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان میں ایک سٹڈی کی تھی ڈیو ایچو نے دو ہزار بیس کی ان میں اس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو کارڈیو ایسکولر جو سمجھیں کہ ریشو تھی اور جو اس میں اموات واقع ہوئی گی دو ہزار بیس میں وہ تقریباً دھائی لاکھ لوگوں کی جو ہےنا وہ دو ہزار بیس میں ایک سال میں کارڈیو ایسکولر ڈیزیز کی وجہ سے اموات واقع ہوئی تھی تو یہ بہت بڑا فیر ہے اور پاکستان میں آپ کو بتائے کہ اس حساب سے جو ہےنا وہ چیزیں ریکارڈ بھی نہیں ہوتی اس حساب سے ڈیٹا بھی نہیں ہوتا اس حساب سے ہماری سرچ بھی نہیں ہوتی پھر بھی جو ہےنا مات اب سمجھیں کہ یہ والا تقریباً ڈھائی لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی کارڈیو ایسکولر ڈیزیز کی وجہ سے دو ہزار بیس کے ڈیٹھے کے حساب سے اچھا اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ دنیا میں تیس نمبر پہ آتا ہے برڈ بائی جگر رینکنگ کی جائے کیونکہ اگر ایک لاکھ بندوں کو جو ہےنا دیکھا جائے اس کی ریشو نکالی جائے تو تقریباً دو سو کے لاکھ لوگوں کو جو ہےنا وہ ڈیٹھ واقع ہوتی ہے ایک لاکھ کی عبادی میں دو سو بندوں کی ڈیٹھ واقع ہوتی ہے ہارڈ اٹیک کی وجہ سے تو اس سال سے پاکستان جو ہے وہ تیس نمبر پہ فال کرتا ہے برڈ وائیڈ رینکنگ کے اندر اور اگر ہم یہی ڈیٹا نکالیں برڈ وائیڈ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کون سے خطے ہیں جہاں سب سے زیادہ ہارڈ اٹیک کی ریشو ہے تو ان میں جو ہےنا وہ یوروپین فیڈریشن جو ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ ہیں اور انڈونیشیا جو ہےنا وہ ان کے اندر سب سے زیادہ ہارڈ اٹیک ہونے کی ریشو ہے اور اس میں جو ریشو ہے وہ یہ دکھا لی گئی ہے کہ جو ایک لاکھ کی پاپولیشن ہو تو ان میں تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب جو ہےنا چار سو سے ساڑھے چار سو قریب جو لوگوں ہیں نا لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہارڈ اٹیک کی ریشو آتی ہے اور سب سے کم نمبر پہ جو فال کرتے ہیں وہ ورڈ وائٹ جو ہےنا وہ جاپان سب سے پہلے نمبر پہ ہے پھر اس کے بعد فرانس ہے اور پھر اس کے بعد جو ہےنا وہ کوریا ہے اور ان میں جو ہےنا ایک لاکھ کی پاپولیشن میں تقریباً سو کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں جو سٹڈی ہوتی ہے اس میں یہ دکھا گیا ہے کہ ہر چالیس سیکنڈ کے بعد جو ہےنا ایک بندے کو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے امریکن سٹڈیز کے ساتھ سے تو کیونکہ پوری دنیا میں یہی ٹرینڈ سیٹ ہے کہ جو ایک کنٹری کے اندر ریشو نکالی جاتی ہے تو اس کے قریب قریب ہی جو ہے وہ باقی ورڈ کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو ریشو کو سمجھے جاتا ہے کہ اس طرح کی ہوگی تو سمجھنے کہ ہر چالیس سیکنڈ میں اس بندے کو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے اور امریکہ میں یہ دکھا گیا ہے کہ ایک سال میں جو ہے وہ تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب افراد کو جو ہے وہ ہارڈ اٹیک ہوتا ہے ہم دیکھیں تو کتنا یہ کومن ڈیزیز ہے اور اس کا بڑا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ یورپ اور اس کے بعد جو امریکہ ہے وہ اپنا جو ہیلتھ بجٹ ہے وہ سب سے زیادہ جو خرص کرتے ہیں وہ دل کے امراض کے اوپر اور ہارڈ کی ڈیزیز کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا سب سے زیادہ بلک ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں اس کے وہ پیسہ ہے اس لیے لگاتے ہیں کہ ایک تو اس کی قوز ڈونڈی جائے دوسرا یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کو بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ جو ہوگی اتنا جو ہے نا وہ مریض کے بہتر ہونے کے چانسز ہوں گے اور اتنا جو ہے نا وہ مریض جو ہے وہ اس کی ڈیپ کی ریشو جو ہے وہ فال کرے گی کم ہو جائے گی اس لیے وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ کارڈیویسکلی ڈیزیز کے اوپر جو ہے نا وہ سپینڈ کرتے ہیں اس میں جو کومن چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ کام کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو جو ہے نا وہ اٹیک ہونے سے پہلے ایک تو اس کی ایڈیوکیشن کا لیول ہونا چاہیے اور اس کو پتا ہو کہ اگر میرے اوپر یہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں تو میں رسک پر ہوں کہ مجھے ہارڈ اٹیک ہو جائے گا تو وہی کومن مسائل ہیں کہ اگر اس کا ویڈ زیادہ ہے اگر وہ سموکر ہے اگر اس کو شوگر ہے اس کو بلیڈ پریچر ہے وہ خاندانی امراض ہیں اس کے بلیڈ کے اندر چکنائی زیادہ ہے تو یہ مریض جو ہے نا ان کے اوپر خاص جو ہے نا ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے فریکونٹ جو ہے وہ فالو اپ ہونا چاہیے اپنے جو ہے نا وہ ریکارڈ منٹین کریں اور دمائیاں جو ہے نا وہ ٹائم سے لیں تاکہ جو ہے نا وہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم واقع ہوں اور جو ڈیپ کی ریشو ہے اور اس کی جو خود کی جو اٹیک ہونے کی ریشو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور رفلی اگر ایسی میٹ لگائیں تو جو ٹوٹل جتنے بھی ہارڈ اٹیک ہوتے ہیں تو ان کا تقریباً بارہ پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ فرض کیے سو لوگوں میں ہارڈ اٹیک آیا ہے تو وید گوڈ ٹریٹمنٹ وید گوڈ سمجھنے کے اس کی ڈیٹیکشن اور اس کے اس کے ٹریٹمنٹ کے بعد بارہ پرسنٹ لوگوں کو اندر جو ہے نا وہ مورٹیلٹی ریشو ہے کہ ان کے اندر موت واقع ہو جاتی ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ اپنا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے دل کے معاملے کے اندر اور اپنا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ باقیدہ لینی چاہیے ایک دفعہ معاملہ آپ کا ہو گیا ہے تو لائف لانگ ٹریٹمنٹ لین نہیں ہے اور اگر ہارڈ اٹیک والا مریض لائف لانگ ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو کوئی اس آئیشو نہیں ہوتا جتنی جو ہے نا اس کی زندگی ہے وہ سروائی کرتا ہے اور رہتا ہے اور اس سے اس کی کوالٹی اور بہتر رہتی ہے کوئی اس میں وہ فرق نہیں پڑتا سنا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی معلوماتی ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنے قریبی لوگ کا خیال رکھیں سب سے پہلے سے اسلام علیکم